جی ناظرین ایک پرشاند سا لڑکا میرا بات کڑا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا کرتے ہیں آپ جی کپڑے کا کام کرتے ہیں کپڑے کا کام آپ کرتے ہیں یا کپڑا کرتا ہے میں کرتا ہوں اچھا تو کیا نام ہے آپ کا اہدر علی اہدر مجھے یہ بتائیں کہ اب بھی وہ کیوں وہ پریوں کے لئے تو پرییاں آپ کو پاکستان بھی ملیں گی اور کیا انڈیا میں تھوڑی نہ ملیں گی نہیں تو مصر بھی ہے ایران بھی ہے اور بڑے شہر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ویلکم تمہیں یوٹیب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا عمران الرحیم بندلی اور میں صدق بڑے پیارے بھائی مجھے تھے اسلام علیکم سلام آپ کا گھر نیم محمد اثر خان اثر خان صرف ہمارے ساتھ موجود ہے اثر بھائی کرنی مجھے یہ بتائیں کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں یا کوئی جوب بگرہ کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوگی ماشاءاللہ تو سٹوڈی بگرہ ٹھیک چند رہی ہے اللہ کا شکر تو آپ ماشاءاللہ ایک سٹوڈنٹ کے حیثیت سے آپ کے نظر تو بہت اچھی ہوگی آپ حالات ملکی حالات اور اپنے زندگی کے معاملات کو سمجھتے ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا جو زندگی کا گسر بسر ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے یا تھوڑی مشکلات میں سر مشکلات تو بہت ہے کیونکہ جو مل رہے ہیں جو بھی پاکٹ منی ملے اس میں تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ملکی حالات کیسے چل رہے ہیں ہر چیز دن با دن بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھو پہلے جو آپ ہم کچھ بھی کوئی بھی چیز ہم ہنڈرڈ کی لیتے تھے تو آج کل ہم ون ففٹی کی لے رہے ہیں اور آپ آگے دیکھو پیٹرول کی قیمت گاڑی تو آپ کا جو ہوم پاکٹ تھا یا آپ کا جو پاکٹ منی تھا وہ اتنا ہی ہے اور ایکسپینسیز آپ کے رہے ہیں ڈبل پہ چلے گئے بلکل ایکسپینسیز ہمارے جو ہیں وہ ڈبل پہ چلے گئے اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بیچے آپ سوچتے نہیں کبھی کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے سر سوچنا تو سوچتے تو ہیں لیکن کیا کہہ سکتے ہیں تو آپ کے ذنہ میں کیا آتا ہے کہ یہ لوڈ رہے ہیں یہاں واقعی ہم پہ کوئی ایسا ڈیفالٹنگ پوائنٹ آ رہا ہے میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں ریلیف دے دے ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں دے سکتے تو لوگ طبقے والے جو لوگ ہیں کائنڈلی ان کو تو دے سکتے ہیں اس ملک میں تو بچے سے لے کر سوڈنڈ تک کوئی ریلیف نہیں ہے کیونکہ یہ نہ بریٹیش ملک آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اور نہ کوئی ایشن ایسا ملک ہے جس پہ آئی لیول کے پہ جیسے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو جو پیدا ہوتا ہے تو پیدا آنے سے لے کر اس کی یعنی کہ نو عمر تک اس کی وہ پی کرتے ہیں لیکن آپ کو تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے یہ تو ہے آج کل آپ دیکھو نا چھوٹے چھوٹے بچے وہ بی کیوں مانگ رہے ان کے سکول جانے کا ٹائم ہے وہ بی کیوں مانگ رہے گھر کا اس کا وہ نہیں چل رہا نظام نہیں چل رہا جو چل رہے تو وہ بالکل وہ جو ایکسپنسیب ہے لیکن اپنے ایکسپنس کو پورا کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا سریسوے تو کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ایک بنا آپ تو سوڑنے لنا لیکن آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے ایک جو آپ کرنے والا یہ ہے کہ چلو چار شٹن لے تو دو لے لیتا ہوں ایک اپنے ایک مینیج کر لیتا ہوں لیکن آپ تو بھی ایسی پوزیشن پر ایک لینا چاہے تو وہ بھی آپ کے لئے مسئلہ بہت مسئلہ ہے تو آپ برینڈ کے بجائے لوکل پہ آ جائیں لوکل پہ لازمی بات ہے جب برینڈ سے اپنی لے سکتے تو لازمی بات ہے پھر تو کچھ نہ کچھ پہنا ہے نا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پٹرول اور فیول کس طرح مینیج کرتے ہیں سر پٹرول اور فیول پیدل یہ گیرا نمبر گاڑی پہ نہیں نہیں کر لیتے ہیں بس ہو جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے چل جاتا ہے نظام چل جاتا ہے تو چلیں جانے سے پہلے ایک میسیج ہماری گورنمنٹ کے لیے اگر آپ دینا چاہے کہ کیا کرے وہ آپ کے لیے سر میسیج یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ریلیف ہمیں دے دیں ٹھیک ہے تھوڑے سے ویسے مشکل ہے تھوڑا زیادہ مانگے زیادہ کیا میں کہہ رہا تھوڑا سا دے دیں ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ بھی دے دیں تو وہ بھی کافی ہے آپ زیادہ کی بات کہہ رہے ہیں اور ریلیف آپ کو کسی اس میں چاہیے بلز وغیرہ میں یوٹیلیٹی ایٹمز میں یا پٹرول وغیرہ میں سر ہمیں ہر چیز میں ریلیف چاہیے چاہے وہ کھانا پی نہیں وہ تو پھر ون ون پرسنٹ کریں گے وہ تو پھر انڈر پرسنٹ ہو جائے گا سر جو کھانے پی نہیں کی مین چیزیں کھانے پی نہیں کی نا تاکہ وہ غریب بندہ کھانا پینا آج آپ کو پتہ ہے کہ آج کی وقت میں سڑھے تینہ سو روپے گھاٹا بھی ہو گیا تو یہ دیکھیں آپ غریب تو غریب تو یہ نہیں آفورڈ کر سکنا بیس روپے کی روٹی ہے ٹھیک ہے کم از کم کم از کم اتنا ریلیف تو کرتے کہ تاکہ یہ غریب بندہ ایک وقت کی روٹی تو کھم از کم کھا سکے سری طریقے سے جی ناظرین آپ نے سنا کہ ہمارے صرف ایک سوڈن تھے اثر بھائی ان کے پوائنٹ ویو سے ایسا سوڈن نے جو بات کی تو میری امید ہے کہ یہ ان کی بات آکے تک ہمارے بڑے تک پہنچے اور وہ ہمارے لیے اور اس پل کے لیے کچھ کر سکے بڑھتے آگے ناظرین گھر کے اخراجات اور بزنس کے اخراجات اس وقت کے اندر کیسے منیج کر رہے ہیں ایک بزنس پرسن کے لیے کہ ہم جو چیزیں گورنمنٹ سے سپورٹ ہم مانگتے ہیں کہ اگر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں ملیں آپ کی گورنمنٹ ہمیں اسے اچھا رول ہمارے لیے پلے کرے ہمیں ایسے سرکمسٹانسز نہ گزارنا پڑے جس میں ہمارے لیے ایکسپورٹس ڈیفیکلڈ ہو جائے جیسے ابھی ہماری کوریئر سروسز وغیرہ ہیں اس میں ہمارے ٹیکس اور وہ ساری چیزیں اتنی انہوں نے بڑھا آتی ہیں اور وہ پیٹرول کی پرائسز کی وجہ سے وہ چیزیں بہت انکریز ہو رہی ہیں تو ہمیں خود وہ ڈیفیکلڈی ہو رہی ہے ہم تو ملک مطلب چاہتے ہیں کہ ہم جیسے جو لڑکے ایکسپورٹس یا پاکستان کے لیے ڈالر انکم جنریٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایسے ایزی وسائل پیدا کیا جائے میں اپنے ایک بھی نوازمات کا کہ آپ نے کہا کہ آپ ڈالر میں پاکستان کی اکانومی کے اندر لانا ایک بہت ڈیفیکلڈ وے ہو گیا ہمارے لیے کہ ہمیں وہ پلیٹ فورم صحیح طرح پروائیڈ نہیں کیا جا رہے کہ ہم اس چیز کو ایک ریلائبلی ہم وہ ڈسکیشن کے ذریعے ایک فورن کلائنٹ سے ہم وہ چیزیں پاکستان کے اندر لے کر آسکے ہیں اور پھر جب ہم نے یہاں سے چیزوں کو ڈیلیور کروانا ہوتا ہے وہاں پر تو اس میں ہمیں بہت پرابلمز آتے ہیں ہمارے کسٹم کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ہمارے ڈیلیوری کے ایکسپینسز ہوتے ہیں پھر ہماری پیکیجنگز وغیرے آ جاتی ہیں تو وہ چیزیں ہمارے لیے بوڈیفیڈ ہیں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے خود ہی اپنے بزنس کا بتا دیئے کہ آپ کیا کرتے ہیں لیکن اب آپ ریلیف مانگ رہے ہیں گورنمنٹ سے اور اس ادارے سے مانگ رہے ہیں کہ جو آپ کو ریلیف دے سکے لیکن آپ اس کو کیا دیں گے آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی ایکانومی میں اگر ڈالر آئے گا تو پاکستان کی ایکانومی کس لیول تک جائے گی آپ یہ دیکھیں نا کہ ڈالر ایک آئے گا لیکن وہ تین مانگ ہے آپ سے ہاں یہ ہے پھر یہ تو پھر آپ کو بتا ہے یہ چلتا ہے ہم یہی تو چیز کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا ایسا ریلیف دیں کہ آپ ایک ڈالر کھمائیں اگر آپ ایک ڈالر رن کر رہے ہیں تو آپ ان میں اشاریہ کچھ ان کو بھی دے دیں کہ آپ بھی اتنا ایسا رہے ہیں بلکل ایسا بلکل ایسا بلکل لے کر رہے ہیں اگر ہم ایک ڈالر رن کریں تو ہمیں پاکٹ سے پانچ دولر دینا پڑ رہے ہیں ایک پوائنٹ ہے کہ یہاں تک لانے والے اور یہاں سے آگے لے کے جانے والے آپ کس طرح دیکھتے ہو دیکھیں بیسی کے لیے اگر ہم بیسے بھی میں پرسنلی آپ کو بتاؤں تو بہت سارے فالس ہیں جو ہماری گورنمنٹ بغیرہ نے جتنے بھی ہمارے ہینڈلنگ کرنے والے ادارے ہیں جو ہمارے لائف سائیکل چلا رہے ہیں پاکستان کا غلطیاں تو ان سے بھی بہت ساری ہوئی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم عام لوگوں سے غلطیاں نہیں ہوئی ہمیں بھی جہاں پر موقع ملتا ہم وہ وہاں پر ڈنڈی مار ہم وہ کر دیتے ہیں تو اس میں اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا بھی پارٹ پلے کریں بر جب تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پولیسی کریٹ نہیں کی جائے گی تو اس کی وجہ سے بھی بڑی سٹیبلٹی ہو جائے گی اور دوسری بات یہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بجلی کا بل جو آیا چی کہ اگزیمپل کے طور پر چار ہزار آپ نے پریویس من دیا اب آپ دینے چالی زار پر تو اس کے پر آپ نے کوئی جدو جد کی بل جمع کر یا اس کو آپ نے پیڈنگ کی رہا فیل حال تو یہ بل تو ہم نے پی کر دیا لیکن ایک کہنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کمرشل جو بل ہوتے ان کے چیزیں الگ ہوتی اب جو ایک ہمارا سیل ڈومیسٹک ڈال رہے ہیں جی ڈال رہے ہیں فردر ٹیکس آرہے مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی کہ ڈومیسٹک ڈیوز میں یہ ٹین ٹیکس کیوں ایڈ ہو رہے ہیں انکم ڈومیسٹک میں کون سی جنریٹ ہو رہی ہے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کمرشل میں یہ چیز ہو تو مانی جا سکتی کہ آپ اگر آپ وزیر خزانہ بنتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح کر سکتے ہیں میں یوں کروں گا یہ اخراجات کو نیچے کر جاتے ہیں بسیکلی اکانومی کے اندر ہم لوگوں کے دو ٹائپ کے سسٹم ہوتے ہیں ایک دائریکٹ ٹیکس سیسٹم ہوتا ہے ایک میرا تو سٹارٹنگ سے یہی بلیف رہا ہے کہ ہم ایزا پاکستانی نیشن ہم دونوں ٹیکس پے کرتے ہیں جب ہم جاپ کرتے ہیں تو ہم چیز لینے جاتے ہیں تو اس کا بھی ٹیکس کٹواتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر ٹائریکٹ ٹیکس سیسٹم ہو جس کی جتنی سیلری ہے اس کے مطابق ٹیکس چیز ہے نا دیکھیں یہ چیز جیسے لاز ٹائم گورنمنٹ نے پوائنٹ بہت اچھا ریز کیا مجھے پسند آیا تھا کہ جو رکش ڈرائی ٹیکس ڈرائی ہم پیٹرول دیں گے ہم سستہ دیں گے اگر ایسے پوائنٹ ریز کر جائیں تو امیر اور غریب پر آجیں گے تو میرے خیال سب سے پہلے سسٹم ہتم ہو تو ہر بندہ ریلیف میں ہوگا بہت شکریہ جانے سے پہلے اگر آپ پرائم منسٹر کو دینا چاہیں عام عوام کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی بس ہماری طرف سے یہ ملک رہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ہم پوزیشن پر آیا کرے تو اس پوزیشن کا یہ خیال رکھا کریں کہ یہ پوزیشن آپ کی نہیں ہے یہ آپ پیٹ کر اور مجھے بتائیں کہ کس کو ووڈ دیں گے جو مہنگائی کا ایک جن آیا ہوگا ہے اس جن کو کس طرح بوتل سے نکالا جائے اور عام عوام سے میں رائن ہوں گا اور میرے صدق بڑے پیارے بھائی مجھے السلام علیکم سلام 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 احتشام بھائی مجھے بتائیں کہ آپ زندگی حالات اور معاملات کیسے چکر اللہ شکر اللہ جی محاملات تو ٹھیک ہیں ہمارے ملکی حالات کی ویسے ہمارے حالات اچھے نہیں باقی شکر اللہ جی آپ نے چمک دھما کتنی کی ہوئی ہے جو ابھی گبیل اور پچھلے مینہ گبیل اور بیل مجودہ پچھلے مہینے کے ہم نے جمع کرائے ہیں یہ بھی بڑی مشکل جسے جمع کی ہیں کیونکہ حالات کاروباری نہیں ہیں ایک کاروبار کے ساتھ گھر جڑا ہوتا ہے بچوں کے مات ہیں ہسپیڈلز ہیں میڈیس ہیں بہت ساری اخرجات ہوتے ہیں انسان کے آج کل جو حالات چاہ رہے یہ سب بڑا میں گھر پہ آپ کاروباری مرکز پہ مجھے بتائیں بل تو آئے زیادہ لیکن آپ کی جو سیل پوائنٹ تھا اس میں فرق پڑ رہا ہے وہ بڑی ہے کم ہوئی اس کی وجہ سے مجھے بتائیں کیا یہ ریسپونس آج کاروباری اللہ سار زیادہ آپ پوچھ رہے ہیں حالات بہت ڈون ہو چکے ہیں دن بہ دن نیچے جا رہے ہیں اوپر والا تو کوئی چکر ہی رہی ہے کہ حالات بہتر ہوں کچھ حالات اوپر جائیں دن بہ دن ڈون ہوتے جا رہے ہیں اچھا آپ لگجری ایٹمز رکھی ہوئی ہیں تو اس کا خریدار ایک آدھا آج ہے تو آپ کی ایوریج مکمل ہو سکتی ہے لیکن آپ کہنا مقصد یہ ہے دون پوائنٹ پر ڈون ہی جاز رہا ہوں بھلکل ڈون چاہ رہا کیونکہ میں نے آپ بتایا رہا ہے کہ موجودہ کنڈیشن لوگ رہا ہو چکا کیونکہ قوت استطاعت کسٹمر کی رہی ہیں چلیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک دکان کو منیج کرنا دونوں میں فرق ہے کیونکہ گھر اخراجات ہے ان پہ بھی ایمپیکٹ پر پڑھا بلکل پڑھا سر کیونکہ آپ کوئی بھی چیز لے چینی اٹھا لیں آٹا اٹھا لیں گھی اٹھا کوئی چیز بھی کھانے پینے کے اشیاء لے لینا تو ریٹس بہت اوپر جا چکے ہیں ٹھیک ہے اب مقصود آمدنی ہوتی ہے کاروبار میں بھی ٹھیک ہے تو اس میں دکان کا رینٹ ہے بجلی کا بل ہے فون کا بل ہے ٹھیک ہے پھر ملازمین ہوتے ہیں ان کی تنخائیں بغیرہ ہوتی ہیں اس معاملات کو مینج کرنے کے بعد گھر کی طرف جاتے ہیں لیکن آج کل تو کاروبار نہیں ہے جو مطلب ہم نے اپنی سیونگ رکھی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے کاروبار ڈون ہو چک ہے آج کل یہ حالات ہے بچن ہم چیز جو بیشتے ہیں نا ہم کہتے پیسے کیش ہو جائیں اور مال کھار رہے ہم عام دنی نہیں ہے اگر یہی حالات رہے تو ایک دن ہوگا روڈ پہ آ جائیں گے روڈ پہ الانہ کرے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان حالات سے مقابلے کرنے کے دو ہی کنڈیشن ہیں یہ ملک بدر ہو جائیں تو یہ ایسا کی کام ادھر کریں کہ آپ اپنے اخراجات سے ڈبل اوپر چرے جائیں مطلب یہ ہم نہیں کر سکتے یہ ہمارے حکمران جو ہیں جن کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں ووٹے دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اوپر تک بیچتے ہیں ان کو بڑی بڑی سیٹیں ملتی ہیں یہ ان کے کام ہے کہ کاروبار ملک میں وسی ہو یہ مہنگائی جب وہ تو وسی کر کے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیا چلنان آپ کا کام ہے انہوں نے بہت وسی کی ہے جی کہ میرے خیال میں پورا پاکستان روڈ گئے ہیں کدھر آپ کو پروپر تیار کر ایک ایوریج ایکس پینس میں ڈال کے یعنی کہ وہ اپنے در سے اچھا کر گئے ہیں سار انہوں نے اپنے حساب سے اچھا کیا ہے نہ غریب کا سوچا اور نہ اپنے سپورٹروں کا سوچا سب کو بس انہوں نے نہ کھڑے میں دھکا دے کہ خود لندن بھاگ کیونکہ وہ یہاں پہ جیسے ہم لوگ باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے کچھ کمانے کے لیے وہ لندن سے یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی ایسا اسپیٹل نہیں جہاں پہ ان کا علاج ہو سکے میرا اور آپ کا کوئی بھی بھائی ہے کوئی بھی پاکستانی اس کا علاج ملک کے اندر ہوتا ہے یہ واحد مخلوق ہے جس کا علاج باہر ہوتا ہے بڑی اچھی بات کی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ایکسپینسز کے ایکسپینڈیجر رکھے ہیں جو ایک روڑ گمائے گا وہ ہی خرچہ کر سکے گا اس کے نیچے انہیں نہیں سوچا اس لئے انہوں نے غریب کو ختم کرنا ہے اس لئے انہوں نے ایسا میار اختیار کی ہے امیر نہیں کریں گے اور امیر کریں گے صفایہ کریں گے لیکن اتشام بھئی یہ آپ کاروباری ماشاءاللہ ایسیت رکھتے ہیں اور آپ نے زندگی میں جوب بھی کی ہوگی آپ کوئی چیز کا ایک پیرل آپ متوازن کریں گے کہ اس جن کو نکالنے کے لئے یا بہت پیچھے جانا پڑے گا آپ ایزا کروباری جن سے کیا سوچ سب سے پہلے اماندار ہونا پڑے گا جب تک امانداری نہیں ہے اللہ پہ پورا یقین نہیں ہے تب تک یہ جن تو نہیں جا سکتا کیونکہ جو بھی سیٹ پہ بیٹھے گا اگر وہ اماندار نہیں ہے تو پھر یہ جن نہیں جا سکتا گئی یہ جن بوتل میں رہے گا یعنی کہ اماندار بنہ دھونڈنے کے لئے ہمیں یا تو پھر قید عظم صاحب کے پاس جانا پڑے گا یا پھر بہت آگے کہیں دیکھیں گے کہ قید عظم جیسے کوئی بندہ آئے گا چلیں جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آئندہ آپ کس سپورٹ کریں گے جو ہمارے ملک کے لئے بہتر ہے دو کروڑ مختلف جماعتیں ان کی طرف ہوگی پیپس پارٹی جماعت اسلامی بہت سارے ان کو تقسیم کر دیں چار ٹھیک ہے اور بیس ٹھوڑ کو ایک طرف کر لیں میرے خیال میں آپ کا سوال کا جواب یہ بہت اچھا ہے ناظرین ہمارا سوال کا جواب مل چکا ہے تو میری دعا ہے اگر کسی نے گھڑی لینی ہو تو لازمی کمیرشل مارکیٹ آئے اور ان گھڑیوں کے آنے سے آپ کا قیمتی وقت اور قیمتی ہو جائے گا تو اپنا ایڈرز بتا جیئے ہمارا سر یہ کمیرشل مارکیٹ ہے نز الجنت اور ہماری شاپ کا نام ہے ٹائم کولیکشن ہمارے پاس آپ کم رینج کی میری گھڑیاں میں لیں انشاءاللہ رپیرنگ کا کام بھی ہم کرتے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ ہمارے نگران کی طرح لوگوں کو بلائیں جو آپ کہیں جی دو سو پچاندے پٹرول تھا تیس دس ہو گیا ایک کلاس پہلے جوز کے اماندار گا وہ نے تو آج بڑا وسی ہو سکتا تھا لیکن الحمدللہ چھوٹے سے مارجند کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ کل اللہ کو حساب دینا ہے جب اللہ تعالی ہم سے حساب مانگے گا ہم کیا جواب دیں گے ہم کس امت سے بلوم کرتے ہیں ہم کس نبی کی امت ہیں تو ادھر بھی ہم شرمدہ ہوں گے تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ مرنا ضرور ہے اگر اس سے سبق سیکھ لیں تو آنے والے ان کی نسلیں بہتر ہو سکتے ہیں ورنہ ان کی بھی تباہی ہے اور غریب کی تو ویسی تباہی نکلی ہوئی ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو سبسکر